وہ آپ لمبی کہانی ہے کہ صوبے کے الیکشن صرف ایک صوبے میں ہو رہا تھا اسمیلیاں کیسے ٹوٹی ہیں اس میں سپریم کورٹ نے کیا کیا جو فیصلے کیے ہیں اس کی بڑی ذمہ داری سپریم کورٹ میں جاتی ہے جنہوں نے ایسے فیصلے دیے جو آئین کے مطابق نہیں تھے ایک سارا عمل ہی ایسا تھا جو آئین کے مطابق نہیں تھا اسمیلیاں توڑی گئیں ایک انتشار پیدا کرنے کے لیے آئین کی جو شک ہوتی ہے جو آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے الیکشن توڑنے کی وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ مرضی اسمیلیاں توڑتے کریں وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے باوقت ضرورت کو استعمال ہوں تو جب آپ نے مجھے انتشار کے لیے اسمیلیاں توڑی تو پھر یہ سارا معاملہ پیدا ہوا بہرحال وہ اب خود ہی سیٹل ہو گیا ہے الیکشن ایک وقت میں ہوں گے اور انشاءاللہ اکتوبہ نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے بہت بات کرنے کے لیے فوجی ادالتیں نہ بنی ہیں ایک دفعہ بنی تھی آپ کو یاد ہوگا ٹیررزم کے معاملات کے لیے وہ ادالتیں ختم ہو گئی ہیں یہ ساتھ باقتان میں کوئی فوجی ادالت نہیں ہے یہ کوڑ مارچل افینس ہوتا ہے اگر کوئی فوجی افسر اور سیویجن مل کر ملک کے خلاف کوئی کاروائی کریں ان کے سلاح کوڑ مارچل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایٹی تھیرزم کوٹس ہیں سپیشل کوٹس ہیں ہر قسم کا کوڑ موجود ہے اس میں پروسکویشن ہوتی چاہیے پرسکویشن نہیں ہونی چاہیے یہ تاریخ فیصلہ کرتی ہے اور قانوندان فیصلہ کرتے ہیں اس لیے ہمیں جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں ان کے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو عمل ہو اس کے اندر پرسکویشن نظر نہ آئی کیونکہ پرسکویشن ایک غیر جمہوری عمل ہے